دیکھ رہے ہیں کپٹن ندیم خان صاحبی ہمیں شیئے پاکٹانیوں میں سپران کیجئے گا یہ کالیوں کا مزہ میں آ رہے گا پھرٹے ہی پیر دیسا تیاریوں اسے کریے آج یہ دنگا ہے جنگاہ سلید میں اس کے امروزر جگہ پاس کیا گزر میں جائے خفتر سا یہ تضارواز آپ کے لئے کی گئی ہے اور ہنسی کا یہ پہلا موقع ہے جب پرٹی پرٹن آف دیا گیا ہے پولو ہلس کی جانے سے اور آج یہاں پر چیرمن صاحب آج سے مطابق میں مائی کنے دوں گا اور ایک بار پھر میں چاہوں گا اپنے لیے خصوصی طور پر پاکستان کے لیے اور اس دبتس منج میں سو در شعر کے ساتھ ٹالیا بجاتے ہیں اسلام علیکم اب سے پہلے مجھے یہاں پہ آکے بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے خوبصورت بچے جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے اور بچوں کی جو انرجی ہے دیکھیں اسے میری بھی انرجی بڑھ رہی ہے اور میں یہاں پر بلانے کے لیے اور اس شوہ کو ارگنائز کرنے کے لیے تمام لوگوں کا جس میں رئیز رہی صاحب ہیں جس میں نیر عباد صاحب ہیں سلمان صاحب ہیں شویر ہیں اور آتر صاحب ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ایک کو بڑا اچھا شو ارگنائز کیا ایوٹ ارگنائز کیا اور لوگوں کو گلمہ سٹی کے مطالق جو معلومات ہیں آپ لوگوں نے جنرلی کو سب کچھ سو گیا ہوگا اس کے مطالق کے گلمہ سٹی کی لوکیشن کدھر ہے گلمہ سٹی کب شروع ہوا اس میں ڈیویلپنٹ کیسی چل رہی ہے کام کس طرح ہو رہا ہے یہ جو ابھی آفر ہم نے دی تھی پول ہلز میں وہ آفر ہم نے اس لیے دی کہ آج کل جس طرح ہمارے ہون کے لیے واشی حالات ہوئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جن کے پاس انکم کم ہے آمدنی کم ہے موقع نہیں ملتا بعض وقت اپنے لیے ایسٹس کرنے گا تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اپنی آفر لے کیا ہے تاکہ اس آفر سے لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک اچھا ایسٹس ان کے لیے لے سکتے ہیں میں کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلیں اور بہت سارے لوگ آپ اس میں اور لیڈی گل مہر کے مطالق جانتے ہوں گے اور جو لوگ اس کے مطالق نہیں جانتے وہ پھوٹ لے یا نہ لے میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پروجیک کے بارے میں انفرمیشن کمپلیٹ ضرور لے تاکہ ان کو پتا چلے ہمارا ٹریک ریکارڈ کہ کس طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کو ہم مینٹین کر رہے ہیں اور لوگوں کی انویسٹمنٹ کو ہم نے کس انداز میں سیکیور کیا کیونکہ انویسٹمنٹ لوگوں کی سیکیور کرنے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کیا آسان طریقہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ کیا اس جگہ پہ جو وعدے کیے جارے ہیں جو چیز بتائی جاری ہے آپ کو پلوٹ دیتے ہیں کیا وہ کام ادھر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا ان کے آفیسز ایکٹیو ہے یا نہیں ہیں کیا ان کی مارکٹنگ اور برینڈنگ کانٹینیوٹی کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے یہ وہ تمام فیکٹرز ہے جو ایک عام آدھنی کیلئے بڑی ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد انویسٹمنٹ کریں تاکہ اس کو بعد میں اس انویسٹمنٹ کا فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جاننا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کو اویرنیس ان تمام حضرات نے دیئے اس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور آج دوہدار تیز کا یہ صورت بھی طلوع گروہ ہو گیا تو میں اگوانس میں آپ تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا سال ہے وہ ہم سب کے لیے آپ تمام لوگوں کے لیے سارے پاکستان کے لیے ایک خوشی کا سال ہو جس میں اکنومک ریوائیول ہو لوگوں کے گھر میں خوشیاں واپس آئیں اور جو ہم جد معاشی حالات کا شکار ہوئے اس سے نکلے اور ہمارا ملک ترقی کرے گروہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو لوگ بھی گلمور میں ابھی پلوٹس لیں گے ان کے ساتھ تو ہمارا وہ گلمور فیملی کا ایک حصہ بن جائیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا لائف ٹائم ریلیشنشپ چلے گا اور جو لوگ پلوٹ نہیں بھی لیتے ان کے ساتھ میری درخواست رہے گی کہ وہ اس کے بارے میں معلومات ضرور آسکت ہیں ڈینکیو ایڈی بچ ایک دفعہ میں آپ لوگوں ساپر شکریہ در کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے رفعہ بنایا اور اتنے خوبصورت بچوں سے بات کرنے کا موقع ٹی نگے وای دنکیس واشانوا ایڈی بچوں سے بات کرنے کا موقع 티 یقید 경우